بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں شہر میں رہتے ہیں وہیں ان کی حلوائی کی دکان بھی ہے یہ ظاہر تو مٹھائی بیٹھتے ہیں لیکن اصل میں ان کا کام جنوں اور بوتوں کا قلعہ کما کرنا ہے لوگ دور دور سے ان کے پاس مسئلے لے کر جاتے ہیں اور شفایاب ہوتے ہیں یہ سن کر صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا ماں پارا اب تک پلنگ پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی جس نے بھی سنا مو اور آنکھیں پھاٹتا ہی رہ گیا لوگوں کے ملے جلے جملے تھے آسیب اور برکت صاحب کے ہاں نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ارے کتنا خطرناکہ سیب ہے برکت صاحب کے گھر بھی گس گیا باپ رے باپ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا اب برکت صاحب اسے اس قصبے سے ہی بگاگر دم لیں گے غرض یہ کہ حال ایک زبان پر یہی کہانی تھی ادھر برکت صاحب پیر گاگے شاہ کی طرف روانہ ہوئے اور ادھر محلے والوں کا تانتہ بند گیا لوگ کئی گلیاں دور سے بھی ماں پارا کی خیریت معلوم کرنے چلے آ رہے تھے ان میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی دوسرا دمکتہ محلے والوں کا الگ حجوم تھا گل بانوں تو پہلے ہی پریشان تھی اس حجوم بلا نے پریشانی میں مزید چار چاند لگا دیئے خیر پھر شنو چاچی وغیرہ نے ہی اس ریلے کو سنبھالا بعض آنے والوں کو تو وہ ٹکا سا جواب دے دیتی بعض کو دور سے ہی اشارتاں دڑا دیتی یہ سب کیوں نہ ہوتا آخر برکت صاحب ایک نامی گرامی شخص تھے ادھر ماہ پارا کی حالت میں اب تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی وہ بدستور خواب خرگوش کے بلکہ خواب عصیب کے مزے لے رہی تھی بے صد تھی بے چاری شام ڈھلے کے گھر سے نکلے ہوئے ورکت صاحب کی واپسی تقریبا رات ساڑھے گیارہ بجے ہوئی گلی اس وقت تک سناٹے اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی ورکت صاحب کی ٹکسی کرائے کے انجن کا شور گلی میں گنجا گروں میں روشنیاں جال اٹھیں گلی جگمگاہ اٹھیں گروں کی کھڑکیاں اور دروازے کھٹا کھٹ کھل گئے جو لگ رہا تھا گویا سب تھے تو اپنے اپنے بستروں میں لیکن برکت صاحب کے انتظار کی خاطر نہیں سے کشتیاں لڑا رہے تھے تاکہ اپنی آنکھوں سے عصیب کا احوال دیکھ سکیں سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ برکت صاحب کسی توب قسم کی ہستی کو لینے شہر گئے ہیں اور وہ ہستی آتے ہی آ سیب کو جاڑے گی نچوڑے گی پھر گونٹی پر ٹانگ دے گی محلے والوں کی کسریت اب گلوں سے باہر آ چکی تھی ان کی نظریں اس ٹیکسی پر گڑی ہوئی تھیں جو گلی میں داخل ہو چکی تھی سب ہی بے قرار تھے اس شخص کو دیکھنے کے لیے آخر کار وہ ٹیکسی برکت صاحب کی گھر کے سامنے آ کر رک گئی منتظر نگاہوں نے دیکھا کہ برکت صاحب ٹیکسی سے اتر رہے تھے گلوانوں بھی اس وقت دروازے پر اس طرح کھڑی تھی کہ پٹ کی درز بنا کر باہر جاگ رہی تھی سب سے زیادہ تو انہیں ہی بے چینی تھی ماپارہ کی مسلسل بے ہوشی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا برکت صاحب ٹیکسی سے اتر کر دوسری طرف پہنچے اور سائٹ کا دروازہ کھول دیا کافی دیر تک وہ منتظر رہے لیکن کوئی اور ٹیکسی سے برامد نہ ہوا اب برکت صاحب جھکے اور اندر جانکا دوسرے لمحے انہیں حیرت ایک شدید جھٹکا لگا ٹیکسی کے اندر لگے ہوئے بلب کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ سیڈ پر رجمان شخصیت کے چہرے پر شدید تکلیف کی آثار تھے کیا ہوا گاگے شاہ صاحب برکت صاحب میں بکھلا کر پوچھا ٹیکسی والا بھی گھوم کر ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں بیزاری کے آثار تھے اوہ جلدی کرو بھائی صاحب ٹیکسی والے کا لہجہ بھی اکھڑا اکھڑا سا تھا اپنا آج ویسے ہی میٹر شارٹ ہے اے برکت صاحب چونک کر اس کی طرف گھومیں نگر تم تو کہہ رہے تھے کہ کرایا میٹر سے لوں گا اور اب کہہ رہے ہو کہ میٹر شارٹ ہے ارے بھائی ٹیکسی کا نہیں میرا میٹر شارٹ ہے ٹیکسی والا قدر جنجلایا ارے تو تم خود بھی میٹر سے چلتے ہو برکت صاحب نے آنکھیں پھلائیں کہاں ہے تمہارا میٹر اے اسی وقت ٹیکسی کے دروازے کے کراہنے کی آواز آئی برکت صاحب ٹیکسی والے کو بول بال کر ادھر متوجہ ہو گئے کیا ہوا گاگے شاہ صاحب کچھ تو بتائیے برکت صاحب نے جھک کر پوچھا میں پھنسہ ہوا ہوں ٹیکسی کے اندر سے یہ جملہ برامد ہوا جی برکت صاحب کے موہ سے نکلا اور پھر انہوں نے غور کیا تو ایک طویل سانس ان کے گلے سے برامد ہوئی فیل فول یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ ان کے گاگے شاہ واقعی ٹیکسی کے اندر بری طرح چکڑے ہوئے تھے وہ اتنے موٹے تھے کہ اگلی اور پیشلی سیٹوں کے درمیان فٹ ہو کر رہ گئے تھے انہیں واقعی توپ چیز کہا جا سکتا تھا آپ اندر بھی تو بیٹھے تھے برکت صاحب کے موہ سے نکلا ارے ہاں گاگے شاہ چونکے یہ تو میں بھول ہی گیا یہ کہہ کر انہوں نے ایک بار پھر باہر نکل لے کر یہ زور ازمائی کی لیکن پھر ناکام رہے جنجلا کر وہ بری طرح مچلنے لگے نتیجہ یہ کہ ٹیکسی ہچکولے کھانے لگی ٹیکسی ڈرائیور بکھلا اٹھا ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو صاحب میری ٹیکسی فوج چلا اٹھا اتنی دیر میں وہاں محلے کے لوگوں کا مجمع لگ چکا تھا ہر کوئی ٹیکسی میں جانکنے کی کوشش کر رہا تھا ارے بھائی تم لوگ ذرا ہوا تو آنے دو میری سانس ویسے ہی رکی جا رہی ہے اندر سے گاگے شاہر نے احتجاج کیا خود ٹیکسی والا بھی اتر کے ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا عجیب صورتحال تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کسی مشین کے ذریعے گاگے شاہر کو ٹیکسی کے اندر فٹ کر دیا گیا ہو پہلے تو کچھ آدمیوں نے مل کر زور لگایا کہ اگلی سیٹ کو کسی طرح دھکیل کر گاگے شاہر کے نکلنے کی گنجائش بنا لیں لیکن ان کی توندریں مزید جگہ گیر کر سب کی کوششوں پر پانی پھیر دیا میرا خیال ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور نے دانت پیس کر برکت صاحب کے کان میں سرگوشی کی ان صاحب کو دس آدمی ایک طرف سے کھینچیں اور دس آدمی ایک طرف سے کیا مطلب ہے تمہارا برکت صاحب نے اسے گورا کچھ نہ کچھ تو باہر آئے گا اس بہانے ورنہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج کی رات تو گئی اف میری بیگم آج میری خوب خبر لے گی بیگموں کا کام ہی کیا ہوتا ہے برکت صاحب نے تھنڈی سانس بڑی این اسی وقت کر کے دروازے سے لگی کھڑکی گل بانوں نے تاک کر ایک چھوٹا سا پتھر ہمارا جو سیدھا برکت صاحب کے ماتے پر آکے لگا وہ بنا اٹھے اور تیز سے اس قدموں سے چالتے ہوئے ان کے قریب آگئے یہ کیا حرکت ہے بیگم وہ ابھی تک بنائے ہوئے تھے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے گاگے شاہ سب کہاں ہیں ٹیکسی کے اندر ہیں اور کہاں ہوں گے جواب ملا ارے تو کیا وہ ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے ہی اسیب کو قابو کر لیں گے گل بانوں نے حیرت سے پوچھا نہیں برکت صاحب نے سنجیر کی سے سر ہلایا ابھی تو وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا مطلب وہ بدستور حیران تھی وہ اس وقت کولیسٹرول کے اسیب کی زد میں ہیں آخر کار یہ دشوار گزار تریر مرحلہ تیہ ہو ہی گیا گاگے شاہ ٹیکسی سے برامل ہو گئے اور یہ کام جو یہ شیر لانے سے زیادہ کٹھن ثابت ہوا ریور تو تاک ہی میں تھا جیسے ہی گاگے شاہ ٹیکسی سے نکلے اس نے دم دبائی ایکسی لیٹر اور اس طرح باغا جیسے ان کی جان کو خطرہ ہو یا پھر اسے یہ ڈال ہو کہ کہیں گاگے شاہ کی واپسی بھی اس کی ٹیکسی میں نہ ہو جائے اگر برکت صاحب نے اسے پہلے ہی قرائے نہ دے دیا ہوتا تو شاید وہ قرائے کا تقاضی بھی نہ کرتا گاگے شاہ نے ٹیکسی سے نکل دے ہی سب سے پہلے اسمان کی طرف دیکھا گوئے رب العزت کا شکر ادا کیا پھر درجن پر لمبی لمبی سانسے بری اور مجمع پر ایک تائرانہ نظر ڈالی یار برکت آئے تو تم نے مرواہ ہی دیا تھا وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولے میں بیر گاڑی میں سفر کرتا ہوں ان چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں تو میں پنس کر رہ جاتا ہوں تم نے اتنی جلد بازی کی کہ میں یہ بات بھول ہی گیا اور ٹیکسی میں جا بیٹھا آئندہ کبھی میرے لئے ٹیکسی مت لانا اف ابھی تک خیر تمہاری لڑکی کہاں ہے وہ جی گھر میں ہے چلو گھر میں چلو یہ کہہ کر وہ پھر ایک بار ہانپنے لگے برکت صاحب نے پیش قدمی کی اور ان کے لئے راستہ بنایا گیا محلے والے گاڑی شاہ کو گورے جا رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو شاید وہ لوگ ان میں وہ گن کھوج لہے تھے جو کسبے کو اسیب سے نجات دلا سکیں بہرحال پھر یوں ہوا کہ گاگے شاہ نے گھر کی چوکھڑ پر قدم رکھ دئیے کمرے سے گل بانوں کو ہٹا دیا گیا ماں پارا بدستور بے ہوشی کے عالم میں پرنگ پر دراز تھی گاگے شاہ اور برکت اس کے قریب پہنچے گاگے شاہ نے باز اور شکرے کی طرح ماں پارا کا جائزہ لیا اللو کی طرح دیدے مٹکائے اور پھر سام کیسی چمک ان کے آنکھوں میں اود کر گئی گال مزید پھول کر سرخ ہو گئے باچیں کھل اٹھیں اور ایک بے ساخ تک قسم کا کہکہ ان کے حلق سے برامت ہوا ہا 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 ہی ہی ہو ہو ہا اتنا خوفناک کہکہ تھا کہ برکت صاحب بکھرا اٹھے کہیں عزیب گاگے شاہ پر تو سوار نہیں ہو گیا انہوں نے دل میں سوچا یہ خیال آتے ہی ان کے مساموں سے تھنڈا تھنڈا پسینہ پھوٹ اٹھا